ناظرین میں ہوں قربان بروچ ثابت وزرعظم عمران خان نے ایک اور بڑی کلابازی کھا لی اب کہتا ہے کہ قومی اسیمبلی میں واپس جاؤں گا اور وزرعظم شہباز شریف کو ٹف ٹائم دوں گا پنجام میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں اب عمران خان کیپی کے اسیمبلی تحلیل کرنے کی بات نہیں کر رہا اور قومی اسیمبلی بھی تحلیل کرنے کی کوئی بات نہیں کر رہا سندھ کے بلدیاتی انتخابات میں کراچی ڈیویزن میں پی ٹی آئے کی تیسری پوزشن ہے پاکستان پیوز پارٹی شہید بھٹو کے بعد پہلی مرتبہ ٹاپ پر ہے اور دوسرے نمبر پر جماعت اسلامی ہے یہاں مقابلہ ہوگا میئر شپ کا لیکن عمران خان کہتے ہیں کہ میرا مقابلہ فی الحال مسلم لیگ نون سے ہے اور مسلم لیگ نون مشکل مرحلے میں ہے پارٹی کی تنظیم کے حوالے سے اندرونی خلفشار کے حوالے سے عمران خان کے ساتھ جو سیاسی ٹکراو ہے اس کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے لیے مشکل گھڑی ہے اب پنجابی عام انتخابات ہوں گے اور عمران خان اس گھڑی قومی سملی میں بیٹھے ہوں گے اور شابہ شریف یا جو اتحادی حکومت ہے اس کے حوالے سے جو اس کا کردار ہوگا وہ اتحادی حکومت کے لیے یا مسلم لیگ نون کے لیے کیا مشکلات پیدا کر سکتی ہے یہ دیکھنی والی بات ہے کیونکہ میرے خیال میں عمران خان فیلحال جب تک پنجاب میں انتخابات کے حوالے سے یا وفاق کے حوالے سے یا قومی اسیمبلی کے انتخابات کے حوالے سے یا زمنی انتخابات کے حوالے سے جو صورتحال صاف نہیں ہوتی تب تک کیپی کے اسیمبلی تحلیل نہیں کریں گے یہ اس کا اہم مورچہ ہے وہاں وہ بیٹھیں گے قومی اسیمبلی میں تحریک انصاف کی نمائندگی ہوگی آپ اندازہ کریں کہ ایک سو بیس کے لگ بھگ لوگ تحریک انصاف کے جب قومی اسیمبلی میں واپس آئیں گے اور ایم کیوں کی ناراضگی موجود ہے اتحادی حکومت کے حوالے سے شعبہ شریف کے حوالے سے حالانکہ خلال انہوں نے الہدگی کا اعلان نہیں کیا لیکن ان کی ناراضگی ان کا واپس آنا اور ان کے تحریک میں یا اتحاد میں بیٹھنا بہت سارے سوالیاں نشان ہیں اب فیلحال صرف پنجام میں عام انتخابات ہوں گے اور اگر آئین کے مطابق موجودہ حالات میں قومی اسیمبلی تحلیل نہیں ہوتی کہ بھی یہ اسیمبلی تحلیل نہیں ہوتی اور سندھ اسیمبلی بلوچستان اسیمبلی ویسے بھی قائم و دائم ہیں تو پنجامی انتخابات میں بڑا ملہ کھڑا لگے گا اہم فریقین ہے تحریک انصاف عمران خان ان کے ساتھ کافلیگ اور کافلیگ بھی مستقبل میں رہے نہ رہے کیونکہ وزیر اللہ پریز الہی کی طرف سے یا کافلیگ کی طرف سے یہ فیصلہ سامنے آ رہا ہے کہ کافلی تحریک انصاف میں ذمہ ہونے جاری ہے کافلیگ کے بانی چودر شجاعت حسین نے اس عمل کے حوالے سے پریز الہی کو شوکاز نوٹس جاری کیے ہیں اور ان کی میمبرشپ فلال موتل کی ہے لیکن چودر شجاعت حسین کے پاس موجودہ حالات میں ہے کیا کیونکہ پنجاب اسیملی میں جو بھی نمائندگی کافلی کی ہے وہ پریز الہی کے ساتھ ہے اور سینیٹ میں بھی کافلی کی جو نمائندگی ہے وہ کامل علی آگا ہو وہ بھی پریز الہی کے ساتھ ہیں باقی قومی اسیملی میں ایک دو جو وزراء ہیں وہ چودر شجاعت حسین کے ساتھ ہیں لیکن اگر پریز الہی پی ٹی آئی میں شامل ہو جاتی ہے پنجاب میں تو پھر مقابلہ ہوگا پی ٹی آئی با مقابلہ نون لیگ اب نون لیگ میں جو صورتحال ہے انظامی طور پر یا سیاسی طور پر وہ کوئی بہتر نہیں ہے پتہ ہے جا رہا ہے کہ فیلحال سابق وزیراعظم یا نون لیگ کے قائد میں آنواز شریف وطن واپس نہیں آ رہے پریم نواز وطن واپسی کے لیے تیار ہے لیکن جب سے وہ پارٹی کی سینئر نائب صدر مقرر ہوئی ہے یا چیف آرگنائزر نامزد کیا گیا ہے پارٹی میں ایک خلفشار کی صورتحال ہے آپ کو یاد ہوگا کہ دوہزار اٹھارہ کے انتخابات سے پہلے نون لیگ میں انظامی حوالے سے یا پارٹی کی جو ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے مسائل پیدا ہوئے تھے اس وقت چودری نسار جو سینئر کے ڈر میں تھے وہ پارٹی سے اس بنیاد پہ الگ ہو گئے تھے کہ یہ پارٹی میں جو خاندانی وراثت ہے یہ قابل قبول نہیں ہے اسی کے بنیاد پر چودری نسار پارٹی سے الگ ہو گئے تھے اب جب سے اتحادی حکومت بنی ہے سابقے وزیرزم شاید خاکان آباسی پارٹی سے نالا ہیں ناراض ہیں وہ عمران خان کو تو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں لیکن پارٹی کے گورنمنٹ کو کسی حد تک بڑے حد تک ڈیفین نہیں کر رہے ہیں اسی طرح خواجہ آصف ہیں اور رانہ تنویر ہیں یہ بہت سارے ایسے لیڈر ہیں جو پارٹی کی سینئر کیڈرز میں شامل ہیں لیکن کیا یہ سارے جو سینئرز ہیں وہ مریم نواز کی انڈر میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں گے جب مریم نواز واپس آئے گی اور پارٹی میں نئی تنظیم سازی کرے گی تو ان کے جو عہدے ہوں گے یا ان کا جو کیڈر ہوگا وہ کہاں کھڑا ہوگا تو اس کے حوال سے کہا یہ جا رہا ہے کہ فیلحال اسم لیگ نون شدید اندشار کا شکار ہے خلفشار کا شکار ہے جب یہ انتخابات میں جمع جائے گی پی ٹی آئے کے سامنے اور اس وقت قومی سیملی میں پی ٹی آئے بیٹھی ہوگی کے پی کے میں پی ٹی آئے بیٹھی ہوگی پلوچستان میں بھی ہوگی اور سندھ میں بھی پی ٹی آئے کی نمائندگی ہوگی تو مقابلہ ہوگا عام انتخابات کے حوالے سے مسلم لیگ نون کا پی ٹی آئے کا جب پنجاب میں اگر اگر وہاں انتخابات مینج نہیں ہوتے مسلم لیگ نون اور پاکستان پیوز پارٹی مل کر یہ انتخابات مینج نہیں کرتے تو کیا تحریک انصاف وہاں سے جیت جائے گی اگر جیت گئی تو پنجاب اسمبلی کا جو ٹی نور ہوگا وہ پانچ سال کا ہوگا پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے حوالے سے کل میں نے پروگرام کیا تھا لیکن اس میں سے ایک غلطی جو ہو گئی تھی مجھ سے رہ گئی تھی وہ یہ تھی کہ میں نے یہ نشاندی کی تھی کہ زمینی انتخابات نہیں بالکل ایسے نہیں اب اسمبلی تحلیل ہوگی وہاں اسمبلی کے انتخابات ہوں گے اور جب سے وہ اسمبلی کام کرنا شروع کرے گی یا ممبران اوتھ لیں گے اسمبلی فنکشنل ہوگی تو اس اسمبلی کا ٹی نور ہوگا پانچ سال کے لیے اور قومی سمبلی کے انتخابات یا باقی سبوں کے جو انتخابات ہونے ہیں وہ روح سال کے تقریباً کوئی ایک تو پر میں ہونے ہیں اگر بلفرض ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پنجام انتخابات مینج نہیں ہوتے وہاں پی ٹی آئے کامیاب ہو جاتی ہے پرویز الہی کے ساتھ مل کر اور عام انتخابات ہوتے ہیں تو پنجام میں اس وقت حکومت ہوگی پی ٹی آئے کی کافلی کی پرویز الہی کی تو کیا یہ ممکن ہے کہ اس صورتحال میں پنجامی نون لیگ یا پاکستان کی اس پارٹی عام انتخابات قومی سمبلی کے جیت سکیں اگر نہیں ہوتا تو پھر پنجامی قومی سمبلی کے حوالے سے بھی عمران خان کی اکثرت آگئی اگر انتخابات مینج نہیں ہو یہ نہیں جو صورتحال بنے گی وہ قومی سمبلی میں بھی باقی اتحادی جماعتوں کے لیے مشکل کی گھڑی ہوگی اور کیپی کے بھی میرے خیال میں فلحال یہ صورتحال دکھائی نہیں دیتی کہ عمران خان کو کوئی بڑے حد تک یا کوئی مارجن میں شکست بھی لے یا کوئی ایسی جماعت اُبھر کر سامنے آئے جو عمران خان کو شکست دے سکیں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کراچی ڈیویزن میں جو نئی صورتحال بنی ہے وہ کافی مختلف ہے اس کے حوالے سے مختلف تھیوریز ہیں کیونکہ مشرف کے دور کے بعد پہلی مرتبہ جماعت اسلامی کو بلدیاتی انتخابات میں پذیرائی ملی اور شہید بھٹو کے بعد پہلی مرتبہ کراچی میں پاکستان پیس پارٹی کو بڑی مارجن سے لوگوں نے ووٹ دیا میرے خیال میں حالات جو بھی ہوں اس کے اسباب جو بھی ہوں کراچی ڈیویزن میں ہیدراباد ڈیویزن میں جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں وہاں کے بسنے والے لوگ مبارک بات کے مستحق ہیں کیونکہ یہ ضروری ہے کہ لوگوں کے کام ہوں گراس روٹ تک انتظامی دھانچہ موجود ہو حکومت موجود ہو تاکہ لوگوں کو ریلیو مل سکے لیکن میرے خیال میں کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں پی ٹی آئی کی جو نمائندگی سامنے آئی ہے اس وقت تیسرے پوزشن پہ ہے اور یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پی ٹی آئی کراچی ڈیویزن میں پہلی مرتبہ پی ٹی آئی کی یہ نمائندگی سامنے آئی ہے جو تیسری پوزشن پہ ہے اب مقابلہ ہوگا پاکستان پیوس پارٹی ورسز میرے خیال میں جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے حصولی فیصلہ کیا ہے کہ میئرشپ کے لیے جماعت اسلامی کی سپورٹ کی جائے گی اور پاکستان پیوس پارٹی کی نمائندگی کراچی ڈیویزن میں بڑے ہی حد تک کامیاب رہی ہے حکومت ملی کامیاب رہی ہے وہ اگر کوشش کرے تو میئرشپ پاکستان پیوس پارٹی کی ہوگی اور ہیدر آباد میں بھی پاکستان پیوس پارٹی کی میرشپ ہوگی حالانکہ سیاسی میدان میں سیاسی جماعتوں کے درمیان اوپر کے سطح پر اس وقت بھی کشید کی برقرار ہے قائم ہے اور سخت مقابلہ ہے لیکن اگر آنے والے انتخابات میں وہ پنجام میں اب ہونے جا رہے ہیں اس کے بعد قومی سیملی باقی صوبوں میں جو انتخابات کا مرحلہ ہوگا سیاسی جماعتیں عوامی ووٹ کے ذریعے اقدار میں آتی ہیں تو قوم کے لیے پاکستان کے لیے یہ بہت اچھا نیک شگون ہوگا اب تک کے لیے اتنا اگر ہمارا یہ ویلہ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اپنا فیڈبیک دیجئے گا آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگر پروامی تب تک اجاز دیجئے گا اللہ حافظ